قانون کا مسعودہ ان کے پاس نہیں تھا اور ترمیم لا رہے تھے ایسی دنیا آپ نے کہیں نہیں نیکی ہوگی کہ جن کے پاس سرے سے مسعودہ نہیں تھا آخر ہم نے دباؤ ڈالا اور پھر آدھی رات میں ایک کالی چھیلی کے اندر ایک کالا مسعودہ ہمارے پاس پہنچ گیا اور جب ہم نے اس کو لفافے سے نکالا اس کا مطالعہ کیا تو وہ آئین کو بھی تباہ کر رہا تھا آپ کے انسانی حقوق کا خاتمہ کر رہا تھا پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کی اس میں نفی ہو رہی تھی اس میں عدالتوں کی تباہی تھی اس میں فوج کی تباہی تھی اس میں انزاق کی تباہی تھی اس میں عوام کی تباہی تھی اور اگلے روز ہم نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم اس پورے مسعودے کو ڈنکے کی چوٹ مصطرف کرتے ہیں اور ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے پاس کر کے دکھاؤ کل اسیبلیشمنٹ نے الیکشن میں دھاندی کی پھر کہتے ہیں کہ آپ ہم پر الزام نہ لگائیں ہم نے تو کوئی دھاندی نہیں کی میں نے کہا میں نے بھی اس سیاست میں کالی دھاڑی کے ساتھ داخل ہوا تھا اور آج پوری دھاڑی سفید ہو گئی یہ سارے تماشے ہمیشہ میرے سامنے سے ہوتے رہتے ہیں آپ کے بغیر دوسرا کوئی دھاندی کر ہی نہیں سکتا اس کی مہارت صرف آپ کے پاس ہے آج اس طرح کی کٹکٹلی اسمبلیوں سے تم اپنے مفادات کے ترامیم حاصل کرتے ہو تم میرا آئین بگاڑتے ہو تم اس قوم کی وحدت کی علامت کو ختم کرتے ہو تم پاکستان کی وحدت کی علامت کو ختم کر رہے ہو ہم پاکستان کی وحدت کی اس علامت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ تحفظ کریں گے اور آئین پاکستان پاکستان کے عوام کے بیچ میں ایک عمرانی معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے اگر یہ آئین موجود ہے اگر یہ آئین مستحکم ہے تو پھر ہم سب پاکستانی ہیں اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلوار کیا عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی وہ سر کو پر نکل کر تمہیں ایواروں سے گھٹک کسیب کر باہر لائے پورے پاکستان کی چوٹی کی قیادت اس نے اس آئین کو متفقہ پاس کیا تھا تو پھر ہمارے لئے تو امانت ہوں ہی نا پھر اس آئین میں کوئی خیانت کرے گا تو پھر ہم میدان میں رہیں گے سب کچھ کر رہے ہیں لہٰذا میں نے حلف لیا کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا آج مجھے آفرد ہو رہی ہے کہ موجودہ قانون سازی میں آپ حکومت کو سپورٹ کرے تو میں آپ کو چالیس کروڑ روپے دوں گا چالیس کیا اسی کروڑ بھی دینے کو تیار ہے اسی کیا ایک عرب روپے بھی دینے کو تیار ہے لیکن میں نے الیکشن کے دوران بھی حلف لیا تھا کہ میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا موجودہ پستائیت اور ان کی ظالمانہ کاروائیہ اور اس کی غلی سوچ پہ میں لانت بیچتا ہوں میں ان کے پیسے اور آفر کو مسترد کرتا ہوں میں خان کا سپاہی ہوں میں نے خان کے نظریے کو انیس سو ستانمے اٹھانمے میں سپورٹ کیا ان کے ساتھ شامل ہوا اور اس وقت سے لے کر اب تک میں نے ملک کی تبدیلی اور حقیقی آزادی کیلئے بے تہاشا قربانیہ دی ہے میں نے رجیم چینج میں اس موجودہ ظلم و جبر کا مقابلہ کر کے میں نے عمران خان کو سپورٹ کیا نہ باغا نہ خاموش رہا اور نہ بکا آج بھی میں عمران خان کے ساتھ کڑا ہوں اور میں ان کی یہ آفر مسترد کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ کل ام کلا کہتا ہوں کہ میں خان کا سپورٹر ہوں آئینی ترامیم میں پارٹی کا جو بھی پیسلا ہوا اس کو سپورٹ کروں گا نہ بکوں گا نہ باغوں گا نہ خاموش روں گا علم اعلان کہتا ہوں کہ میں خان کا سپورٹ تب تک جاری رکھوں گا جب تک میرے وجود میں روح ہوگا اور خون ہوگا اللہ تعالیٰ کو خوش و سلامتر کی قانون کا مسعودہ ان کے پاس نہیں تھا اور ترمیم لا رہے تھا ایسی دنیا آپ نے کہیں نہیں نیکی ہوگی کہ جن کے پاس سرے سے مسعودہ نہیں تھا آخر ہم نے دباؤ ڈالا اور پھر آدھی رات میں ایک کالی چھیلی کے اندر ایک کالا مسعودہ ہمارے پاس پہنچ گیا اور جب ہم نے اس کو لفاوے سے نکالا اس کا مطالعہ کیا تو وہ آئین کو بھی تباہ کر رہا تھا تو آپ کے انسانی حقوق کا خاتمہ کر رہا تھا پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کی اس میں نفی ہو رہی تھی اس میں عداوتوں کی تباہی تھی اس میں فوش کی تباہی تھی اس میں انزاق کی تباہی تھی اس میں عوام کی تباہی تھی اور اگلے روز ہم نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم اس پورے مسعودے کو ڈنکے کی چوٹ مصطرف کرتے ہیں اور ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے پاس کر کے دکھاؤ کل اسیبلیشمنٹ نے الیکشن میں دھاندی کی پھر کہتے ہیں کہ آپ ہم پر الزام نہ لگائیں ہم نے تو کوئی دھاندی نہیں کی میں نے کہا میں نے بھی اس سیاست میں کالی داڑی کے ساتھ داخل ہوا تھا اور آج پوری داڑی سفید ہو گئی یہ سارے تماشے ہمیشہ میرے سامنے سے ہوتے رہتے ہیں آپ کے بغیر دوسرا کوئی دھاندی کر ہی نہیں سکتا اس کی مہارت صرف آپ کے پاس ہے آج اس طرح کی کتنی اسمبلیوں سے تم اپنے مفادات کے ترامیم حاصل کرتے ہو تم میرا آئین بگاڑتے ہو تم اس قوم کی وحدت کی علامت کو ختم کرتے ہو تم پاکستان کی وحدت کی علامت کو ختم کر رہے ہو ہم پاکستان کی وحدت کی اس علامت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ تحفظ کریں گے اور آئین پاکستان پاکستان کے عوام کے بیچ میں ایک عمرانی معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے اگر یہ آئین موجود ہے اگر یہ آئین مستحکم ہے تو پھر ہم سب پاکستانی ہیں اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلوار کیا عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی وہ سرکو پر نکل کر تمہیں ایواروں سے گھٹک کسیب کر باہر لائے پورے پاکستان کی چوٹی کی قیادت اس نے اس آئین کو متفقہ پاس کیا تھا تو پھر ہمارے لئے تو امانت ہوں ہی نا پھر اس آئین میں کوئی خیانت کرے گا تو پھر ہم میدان میں رہیں گے سب کچھ کر رہے ہیں لہٰذا میں نے حلف لیا کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا آج مجھے افرد ہو رہی ہے کہ موجودہ قانون سازی میں آپ حکومت کو سپورٹ کرے تو میں آپ کو چالیس کروڑ روپے دوں گا چالیس کیا اسی کروڑ بھی دینے کو تیار ہے اسی کیا ایک عرب روپے بھی دینے کو تیار ہے لیکن میں نے الیکشن کے دوران بھی حلف لیا تھا کہ میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا موجودہ پستائیت اور ان کی ظالمانہ کاروائیہ اور اس کی غلی سوچ پہ میں لانت بیچتا ہوں میں ان کے پیسے اور آفر کو مسترد کرتا ہوں میں خان کا سپائی ہوں میں نے خان کے نظریے کو انیس سو ستانمے اٹھانمے میں سپورٹ کیا ان کے ساتھ شامل ہوا اور اس وقت سے لے کر اب تک میں نے ملک کی تبدیلی اور حقیقی آزادی کیلئے بے تہاشہ قربانیہ دی ہے میں نے رجیم چینج میں اس موجودہ ظلم و جبر کا مقابلہ کر کے میں نے امران خان کو سپورٹ کیا نہ باغا نہ خاموش رہا اور نہ بکا آج بھی میں امران خان کے ساتھ کڑا ہوں اور میں ان کی یہ آفر مسترد کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ کل ام کلا کہتا ہوں کہ میں خان کا سپورٹر ہوں آئینی ترامیم میں پارٹی کا جو بھی پیسلہ ہوا اس کو سپورٹ کروں گا نہ بکوں گا نہ باغوں گا نہ خاموش روں گا علم اعلان کہتا ہوں کہ میں خان کا سپورٹ تب تک جاری رکھوں گا جب تک میرے وجود میں روح ہوگا اور خون ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و سلامت رکھیں سلام علیکم